جمعے کے دن کرنے والے عمال ناخن تراشنا حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس سے بیماری نکال کر شفا میں داخل کر دیتا ہے جمعے کی ادائیگی کے لیے جلدی نکلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبا تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعے کی نماز کے بعد اثر کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے غسل جمعہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جب چلنا شروع کرے تو ہر قدم پر بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں غسل جمعہ کا فقعی حکم جمعہ کے دن غسل جمعہ کرنا سنت مستحبہ ہے جمعہ کے پانچ خصوصی آمال حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کی نماز پڑھی اس دن کا روزہ رکھا کسی مریض کی آیادت کی کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی جمعہ کو والدین کی قبر پر حاضری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مابا یا دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو اللہ تبارک وطالعہ اس کی گناہ بخش دے گا اور ماباپ کے ساتھ اچھا برداؤ کرنے والا لکھا جائے گا تلاوت قرآن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بروز جمعہ سورہ کحف پڑے اس کے لئے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا تلاوت قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب جمعہ کو سورہ حامیم دخان پڑھے اس کے لئے ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں دعا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی ساتھ ہے جس کو جو مسلمان پائے اور اللہ تبارک وطالعہ سے جو بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے اور یہ ساتھ بہت تھوڑی دیر رہتی ہے امدہ لباس اور خوشبو حضرت ابو سعیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان پر حق ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو تو وہ مصباک کرے اور امدہ لباس پہنے اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ خوشبو لگائے جمعہ کے لئے روانگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن خسل جنابت کرے اور پھر مسجد میں جائے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا جو شخص دوسری ساتھ میں جائے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے کا صدقہ کیا جو شخص دیسری ساتھ میں گیا گویا کہ اس نے راہ خدا میں ایک منڈہ صدقہ کیا جو شخص چوتھی ساتھ میں گیا گویا کہ اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا اور جو شخص پانچویں ساتھ میں گیا گویا کہ اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا جب امام خدوے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور خدوہ سنتے ہیں نماز جمعہ کا وقت حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زوالِ آفتاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے تھے پھر سایہ تلاش کرتے ہوئے لوٹتے تھے خدوہ جمعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے جمعے کی دن دوران خدوہ اپنے ساتھی سے کہا چپ ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا یعنی بالکل خاموش رہنا چاہئے خدوہ جمعہ کا فقہی حکم امام آزم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے نزدی دوران خدوہ خاموش رہنا واجب ہے اور بات کرنا مکروع تحریف